اسلام علیکم میں ہوں فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فائزہ کیچن اور آج جو ریسی پی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت ٹیسٹی مزیدار سا ریسٹورنٹ سٹرائل میں چکن منچورین تو آج کی ریسی پی اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چکن منچورین بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لیا اور چکن بریسٹ کی میں نے سمال سمال پیسیز میں کٹنگ کر لیا اور اس کے بعد چکن کو میرینٹ کرنے کے لیے چوتھائی ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر میں استعمال کر رہی ہوں اور چوتھائی ٹی سپون ہی نمک جائے گا ٹو ٹیبل سپون کان فرار استعمال ہوگا اور ساتھ میں ڈارک سویا سوس میں استعمال کر رہی ہوں ڈیٹ ٹی سپون کوشش کریں کہ اگر آپ کو ڈارک سویا سوس مل جاتی ہے نا تو پھر یہ سویا سوس بہت کم استعمال ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے یہ تو اس وجہ سے آپ ڈارک سویا سوس اگر ملتی ہے تو اچھا نہیں تو آپ لائٹ سویا سوس بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بس ان ساری چیزوں کو اندر ڈال کے اب آپ نے چکن کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے میری نٹ کر کے آپ نے چکن کو رکھ دینا ہے تو بہت آسان طریقے کے ساتھ میں یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں نا اس طرح سے یہ چکن منچونی ہے نا آپ دیکھیں گے کہ ریڈی ہوگا تو اس کے بعد میں نے ایک برطن لیا اور اس میں ہاف کپ میں نے آئل ڈال دیا اور اس کے بعد تین لسن کے جووے لیا ہے اور ان کو آپ نے چھوٹا چھوٹی سی پاس کٹنگ کر لینے ہے لسن کے جوووں کی اور اس کو آئل میں ڈال کے دو تین منٹ کے لیے جسٹ ہم نے اچھ لسن کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو چکن میری نٹ کیا ہوئے نا اس کے آپ نے ون بائی ون پیسی سے پکڑ کے تو آپ نے آئل کے اندر ڈالنے ہے سارا چکن ایک دم آپ نے آئل میں نہیں ڈال دینا اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ چکن کے جو پیسیز ہیں نا وہ آپس میں چپک جائیں گے اور ساتھ میں اس کی جو میری نیشن اوپر لگائی ہے نا ہم نے وہ ہراب ہو جائے گی تو اس لیے آپ نے ون بائی ون کر کے پیسیز آئل کے اندر ڈالنے ہے اور اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے آپ نے ہلانا نہیں ہے پھر پانچ منٹ کے بعد آپ نے چکن کو ہلانا سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ ہلانا ڈالتے سر ہلانا شروع کر دیں گے نا تو پھر اسی یہ ہوگا کہ جو اتنی بھی ہم نے میری نیشن کی لگائی ہوئی ہے نا وہ ساری ہراب ہو جائے گی تو اب میں نے دس منٹ کے لیے چکن کو پکایا آئل کے اندر اور دیکھیں کتنا پیارا سا چکن کا کلر جو ہے نا وہ نکل کیا ہے اور میری نیشن بھی بالکل ہراب نہیں ہوئی اور دس منٹ چکن کو پکانے کے بعد اب اس میں میں ٹماتر کیچپ استعمال کر رہی ہوں تو ہاف کپ ٹماتر کیچپ یہ میں نے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ میں استعمال کروں گی نمک تو ہاف ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پورڈر یہ جائے گا تو ان چیزوں کو اندر ڈال کے دو تین منٹ کے لیے جسٹ آپ نے ہلانا ہے چکن کو اور اس کے بعد اب اس میں جائے گی ٹماتر ساوس تو ٹماتر ساوس بنانے کے لیے میں نے تین ٹماتر لیا اور اس کو سمپلی میں نے پانی میں بوائل کر لیا اور بوائل کرنے کے بعد آپ نے ٹماتروں کو بلینڈر میں جگ میں ڈال کے تو آپ نے ٹماتر کا ساوس بنا لینی ہے تو ایک گلا ساوس جو ہے نا وہ میں نے استعمال کیا چکن منچورین بنانے کے لیے اور اندر ٹماتر ساوس ڈال کے تین چار منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اور اس کے بعد چکن کی یخنی یہ ہم اندر ڈال رہے ہیں آدھا جگ چکن کی یخنی چلی جائے گی سوس یہ اندر چلی جائے گی تو میں ڈارک سویا سوس استعمال کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہلا کر تقریبا ہم پندرہ منٹ کے لیے چکن کو پکنے کے لیے رہ دیں گے تو مجھے اتنی سوس چاہیے تو میں اتنی سوس جو ہے نا وہ رکھ رہی ہوں چکن منچورین کے لیے اور اس کے بعد اندر ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ یہ آپ نے ڈال دینی ہے اور ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون چینی کا میں استعمال کر رہی ہوں اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ کم یا زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون میں نے کون فلار لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مکس کر کے تو آپ نے جب کون فلار کو اندر ڈالنا ہے نا تو اس کے ساتھ یہ اپنے چمچ کو ہلانا سٹارٹ کر دینا ہے تو بس اس طرح سے مزے دار سا یہ چکن منچورین یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اور آپ سوس کی تھکنیس دے سکتے ہیں نا ہی بہت زیادہ پتلی ہے اور نا ہی بہت زیادہ یہ تھک ہے کیونکہ ہم فرائیڈ رائس کے ساتھ اس چکن منچورین کو سرف کریں گے تو اس وجہ سے سوس نا ہی بہت زیادہ پتلی ہونی چاہیے اور نا ہی بہت زیادہ گاڑی ہونی چاہیے تو مجھے امید ہے آج کی یہ ریسی پی آپ کو پسند آئی گی تو اگر آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئی گی اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گی